اگر آپ کو بھی بارش کے موسم میں کچھ چٹ پٹا اور فرائٹ کھانے کا من کرتا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے ہر اس لانے کو آج میں شیئر کر رہی ہوں مونسون سپیشل ریسپ کیمہ کچوری یا کیمہ اسٹرپ پوری آپ اسے کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے فیلنگ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے بیف کیمہ لیا ہے آپ اسے چکن کے کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ جو ایتھنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے امی کے ہاتھ کی کچوری ہیں وہ جو ہے وہ بیف یا مٹن کی کیمے سے ہی آتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سب نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے چکن سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین میں دو تیبل سپون اوائل گرم کر کے اس میں کیمہ ڈال دیا تھا اور اسے ہائی فلیم پر دو تین میرے تک پکایا تھا جب تک کہ اس کا کلر چین نہیں ہو گیا اس کے بعد اس میں پھر میں نے چاپڈ انیا ڈالی اور ون ٹیبل سپون ادھر نکلزن کا پیج ڈال کر اگر اسے کوک کرنا ہے تین سے چار منٹ ہائی فلیم پر ہی اب اس میں جائیں گے کچھ پاوڈرڈ سپائیسز جس میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر میرچ پاوڈر ون ٹی سپون اور ون فورٹی سپون ہلدی پاوڈر زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون اچھا نمک اور مرچ کی قوانٹی آپ اپنے تیسٹ کے ایکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سب مسالوں کے ساتھ بھی میں کیمی کو اچھی طرح بھول لوں گی کچھ منٹ تک اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون وائٹ مینگر یعنی کی سفیز سرک اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں پین اسے کور کر کے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر بیس سے پچیس منٹ تک پکائیں گے یہ پروسس آپ کوکر میں بھی کر سکتے ہیں ویسے کیمہ جو باریک ہوتا ہے تو پین میں بھی آسانے سے گل جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دھکا نہ ٹائنے کے بعد اسے اگین کوک کریں گے جب تک کہ اس کا سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا پھر اس کے بعد اس میں جو دنیا اور ہری میچے ڈال کر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب کچوریوں کے لئے یہاں پر میں نے ایک آٹے کی لوئی لے لی ہے میں نے گیہوں کے آٹے کا یوز کیا ہے جس آٹے سے ہماری نارمل روٹی گھر کی بنتی ہے وہ ہی یوز کیا ہے آپ چاہے تو میدے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اسے تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے بڑھائیں گے اور پھر بیلن سے ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے اسے بہت بڑا نہیں کرنا ہے اسے تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اب اس پر دیر سے دو چمچے قریب فیلنگ رکھ دیں گے اور اسے سیل کر دیں گے جیسے موموز بغیرہ کو سیل کیا جاتا ہے اس طرح سے اسے سیل کر دیں گے اچھا یہ دھیان رہیں اسے اچھی طرح سے سیل کر دیں گے کہیں سے بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو جب ہم اسے فرائی کریں گے تو فیلنگ باہر نکل سکتی ہے پھر اسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑھائیں گے اور بیلن سے جنٹلی رول کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا اور بڑھائیں گے اچھا اسٹپ پوریاں بیلتے ہوئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ائر ببلز بن جاتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ٹوٹ پک سے تین چار جگہ پرک کر دیا ہے جسے مجھے بیلنے میں آسانی ہوتی ہے تیل کو یہاں پر میں نے بالکل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں اپنی کچوری کو ڈال دوں گی پھر اسے چمل سے ہلکہ ہلکہ پریس کرتے ہوئے پھلانا ہے اور پھر فلپ کر کے اسے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے کریں گے جب تک کہ گولڈن براؤن سا کلر نہیں آجاتا لیے ہماری کیمہ اسٹپ کچوریاں بن کر بالکل تیار ہیں میں نے اسے سرف کیا تھا دہی والی چٹنی کے ساتھ جس کی ریسیپی میں جلد ہی شیئر کروں انگلیش کے موصل میں اسے ایک پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تینک یو اللہ پیز